ماننی ہے ہوم منسٹر عمیر شاہ جی جب جمہو کشمیر کے دورے پہ آئے تھے تو انہوں نے صاف شبدوں میں یہ بات بولی تھی کہ آنے والے دنوں کے اندر پہاڑیوں کے ساتھ انصاف ہوگا پہاڑیوں کو ایسٹی کا درجہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک او بیسی سماج کے ساتھ پچھلے ستر ورسوں سے انجسس ہوا ہے ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں کے اندر جس جنگ سے گجر سماج کے ساتھ انصاف ہوا ہے بیسٹ پاک ریفیوزز کے ساتھ انصاف ہوا ہے بالمکی سماج اور گرکہ سماج کے ساتھ بھی انصاف ہوا ہے اسی طریقے سے آنے والے دنوں کے اندر پہاڑی سماج کے جو لوگ ہیں پہاڑی قبیلے کے جو لوگ ہیں جو اپنی ایک تیس چالیس ورسوں سے ایک لڑائی لڑ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر بڑی جلدی ہی ان کو خوشکبدی ملے گی اور ان کے ساتھ انصاف ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کمیٹیڈ ہے اس بات کے لیے اور او بی سی سماج جو پورے دیش کے اندر او بی سی سماج کے لیے ایک بڑی ریزرویشن تھی جو جمہو کشمیر کی نیشن کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی نے کبھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا آنے والے دنوں کے اندر او بی سی سماج کے ساتھ بھی انصاف ہوگا ان کو ڈیو شیر ملے گا جو بھی ان کی پاپولیشن کے حساب سے جو ریزرویشن بنتی ہوگی ان کو ریزرویشن ملے گی ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی ایسی پارٹی ہے مانی پردھان منطری نندبائی مودی جی اور مانی امی شاہ جی جو نیا جمہو کشمیر جو بننے جا رہا ہے جو وہ بن رہا ہے اس کے اندر ڈسکرمنیشن کا کسی سماج کے ساتھ کسی سیکٹ کے ساتھ کسی سوسائٹی کے ساتھ کسی درم کے ساتھ دسکرمنیشن کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا اس لیے آنے والے دنوں کے ساتھ میں ان لوگوں کے ساتھ بھی ان سماج کے ساتھ بھی پہاڑی اور او بی سی کے ساتھ بھی انصاف ہوگا دیکھئے او بی سی کی ریزرویشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں پولیٹیکل ریزرویشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پورے دیش کے اندر کہیں بھی او بی سی کو پولیٹیکل ریزرویشن نہیں ہے اس میں ابھی وہ کمیشن کیا رپورٹ دیتا ہے اس میں کیا رپورٹ آتی ہے وہ تو ان کے حد تک ہے ہم اس میں کچھ بھی کمنٹ نہیں کر سکتے البتہ جو ریزرویشن نوکریوں میں اور باقی سارے میں ریزرویشن پورے دیش کے اندر ہے وہ یہاں بھی جمعہ کشمیر کے اندر بھی ملے گی